میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن ابنا جو اصول تھا تھوڑا سا چینج ہو گیا یہ دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں اسرار کاشیف ایک نئے بلوگ میں آپ سبی کا تحلیل سے استعمال کرتا ہوں ابھی فی الحال میں آرام سے سو رہا تھا جو کی زہر تک بچوں کا سمر قیم تھا تو سیرت نبی پر ایک ڈیڑھ گھنٹے ان لوگوں کو میں نے سمجھایا الحمدللہ دیکھئے موسم بھی کافی گرم ہے ابھی دس منٹ پہلے شدید بارش ہوئی ہے غاؤز بے نے کال کیا کہ شیخ آئیے کھانے بھی سب انجزار کر کیا اپنے سلطان صاحب جی چلیں گے کھانے کھانے کے لیے چلیں گے نا انشاءاللہ جی بلائے تو الحمدللہ ہم لوگ ابھی فاتمت السحرہ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب عالی سب خیر و عافیت سے ہیں آپ ماشاءاللہ مسافہ فیت کی کروں بلکل بلکل لا یہ ہاتھ نکالی آپ میں بھی وعلیقم السلام خیریت سے ہیں دیکھیں یہ نیا طریقہ ہے مسافہ کرنے کا جا کر رہے جی جا کر رہے تمہوں بولو در جا تو کسا لاتے ارے پڑھنے آئے کھلنے آئے تین دن کا کیمپ ہے میرے سے پڑھ لو خالی السلام علیکم ورحمت اللہ جناب ہم الحمدللہ کھانے سے ہو چکے ہیں فارغ اور ابھی مسجد کے چھت پر آ گیا تھا چونکہ موسم بھی کافی سہانہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو اس لیے جو ہے میں نے سوچا کہ یہی پر تھوڑا چہل قدمی کر لیتے ہیں کیونکہ کھانے کے بعد ویسے زہر میں قیلولہ کرنا چاہیے لیکن اپنا جو اصول تھا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہم نے کھانے سے پہلے قیلولہ کر لیا کوئی بات نہیں ابھی پندرہ میٹھ باقی اعزان میں چونکہ ہمیں نماز اپنی مسجد میں پڑھنا ہے تو اب میں نکل رہا ہوں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں انسر کے بعد کیا ترتیب بنتی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ حافظ آپ کی محبت ہے ہم میت سے ہنشار ہو کے آگے جزاک اللہ انشاءاللہ دیکھو باہر یہ لوگ عید منا رہے ہیں ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسجد میں رکھیں گے تو بچے قید اپنے آپ کو سمدھیں گے یہاں خوشی جشن اس سے اچھا موقع بن سکتا کبھی اعتقاب میں تو باہر بھی نہیں نکل سکتا چلیں پھر ہم لوگ چلی اصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا الحمدللہ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے ملیں گے تو جناب ابھی اصر کی نماز ہو چکی ہے ماشاءاللہ اور ہم لوگ وینچر کی طرف آئے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ بچوں کی تعلیم جو ہے اصر کے بعد بھی ہے جو سمر کیمپ میں بچے آئے ہوئے ہیں میرا ٹائم ساڑھے پانچ سے شروع تھا تو میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑا بہت تیاری بھی کر لی جائے اور تھوڑی چائے نوشی بھی ہو جائے چلیے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ موسیقی 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 جائے نوشی کے ارادے سے گئے تھے پانی نوش کر کے آئے ہیں اصل میں مصلہ یہ تا کہ جب موسم گرمی کا ہونا کرم چیزیں لینے میں دھوہ سا ہا نہیں آتا ہے ہنڈی چیزیں لینے میں نہیں کافی اچھا کہ آج کل ایسے لوگ ہیں مطلب آپ کے سامنے آپ کو چکما دے کر چھلے جائیں اور آپ یقیناً تاجت کرتے رہیں گے کہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ایک اعتماد ہوتا ہے ابھی اتر کے بعد ان لوگ نماز پڑھ کر نکل رہے تھے تو ہماری سکتان صاحب نے کہا کہ دیکھئے شہر ہوتنا بھی دیکھ کر کے اپنے کو بھاگ رہا ہے اب سکتوں کی بھی جو ہے نا ہنسانوں پر بھروسہ اٹھ گیا ماحول ایسا آگیا ہے ہم لوگ نکل رہے ہیں مسجد کے لئے اور بہنسے کے باہنسے ابھی پاڑے پاڑے سے کلاچ شروع ہے ابھی سفاپانٹ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ پر پہنچ کر کے آپ کو مناظر بکھا جائیں گے جناب ابھی مسجد میں ہم لوگ آ چکے ہیں درس چل رہا ہے شاید تو جناب ہم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ لی ہیں ہمارے سلطان بھئی ابھی ہم لوگ مسجد فاطمت زہرہ میں ہیں بچے باہر کھیل رہے ہیں اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا پروسس چل رہا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ پوری تیاری بھی چل رہی ہے بچوں کے کھلانے کے لئے الحمدللہ شام کا کھانا مکمل ہو چکا ہے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل آن لائن اسکیم بہت چل رہا ہے اور اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ مطلب اسکیم کیسا ہوا آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں تھا کہ آپ کے ساتھ یہ گھٹنا نہ ہونے پائے کیونکہ یہ واقعہ شاید آپ کو ایلرٹ کر سکتا ہے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوستو واقعہ یہ ہے کہ میں نے ایمیزون پرچیز کیا اور اس کے بعد پھر آن لائن پیمنٹ میں نے کر دیا لیکن وہ پیمنٹ کرنے کے بعد مجھے یہ آرڈر کینسل کرنا پڑا آرڈر کینسل کرنے کے بعد میرا جو پیمنٹ تھا ریفنڈ نہیں ہوا میں پریشان ہوا کہ بھئی کیا بات ہے پیمنٹ تو ریفنڈ ہو جانا چاہیے میں نے کسٹمر کے ایر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تقریبا پانچ سے سات دن لگ جائیں گے تو تھوڑا سا مجھے ٹینشن ہو گیا کہ آخر اتنا ٹائم لگے گا تو جب تک مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی ایک صاحب ملے میں نے مجھ سے بات چیت کی میں نے کہا بھئی کیا حال چالے ایسے واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو انہوں نے مجھ سے بڑا دکھڑا اپنا سنایا دوستو وہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا انہوں نے کہا کہ شیخ میرے ایکاؤنڈ میں آن لائن ٹرانزکشن ہوا اور جس بندے نے پیسہ ٹرانسفر کیا وہ بہت بڑا اس کیمر ہے اور اس کے ایکاؤنڈ سے تقریبا روزانہ کئی کروڑ روپے جو ہے ٹرانزکشن کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے میرے ایکاؤنڈ کو سائبر کرائم والوں نے جو ہے فریز کر دیا اور میرا ایکاؤنڈ جو ہے زیرو ہے جبکہ اس میں لاکھوں روپے تھے اور فیل وقت جو ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ کبھی بھی آپ الیٹ رہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے آپ جو ہے فون پے کر دیتے ہو پیسے ٹرانزکشن کر دیتے ہو آپ سامنے والے کو نہیں دیکھتے ہو یا کوئی آپ کی ایکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے تو آپ اس بات کو لے کر کے ہوشیار ہو جائیں کیونکہ ہمیں جو ہے ہر قدم پھوک پھوک کر کے رکھنا ہے یہ بات میں آپ سے شیئر اس لئے کر رہا ہوں تاکہ یہ واقعہ کہیں ہمارے ساتھ پیش نہ آنے پائے دوستو دشواری بہت ہوتی ہوگی آپ کو آنے میں یہاں رستے میں بارش ہو تو ادھر ہی آ جائے کیجئے آسان ہے بارش ہو تو ادھر ہی آنا پڑتا ہے چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے سلام علیکم سوڑا بیٹا آرام سے سوڑا تم سردار ہے ساری لوگوں کے معلوم ارمان خالی ارمان اببو کا نام کیا نام ہے تمہارا نہیں معلوم میرے چینل نہیں معلوم میرا سرسے ہی کرے تم لوگ آپ کو رہنگ کرے آپ میرے روز سکرائب کرے نہیں نہیں کرے تم لوگ اس لئے نہیں کرے اس لئے معلوم آپ یوٹیوب کرل ہے معلوم 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 ہے معلوم آجا ایسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو آجا بھوڑی بھولے جمع مارو یارو تمہیں مار دے رہے چلو اسٹارٹ احسن وا وا کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 او بھائی علاوائی